برہیز دلر قرق پرمیشت کا دنوا دے جائے سن geg thirty کے لئے اور خدا کی اثر رحم کیلئے خدا نے ہم سب پر رحم کیا اپنا اپنا نوگرہ دیا اس کےلئے دنواد دیتے ہیں پرمیشت کا اور پرمیشت کے پستی چند میرے نام پر آپ دھوٹیں مواشیٰ کرتا ہوں ہم اشimoto کہم کئی لوگ ہیں اللہ اللہ ویلویہ اور جتنے پیارے بھائی بہن جڑ رہے ہیں اس کے لئے ذنواہ دیتے ہیں شاشمت سسٹر کے لئے پربو کی دعاصی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں خدا ہون آپ کو آشیج دے بہن اور اپنے انمی یقینے میں رکھیں اور پراثرہ کرتے ہیں پرمیشر سے کہ پرمیشر ہم سب بھائی بیانوں کو سمالے اپنے انمیون میں رکھیں اور اپنی دائیں میں رکھیں پریس ڈلرڑ اور بھائی دی پاگلال سلام جائے مسیح کی پربو آپ کو آشیز دے اور آئیے ہم سب بچھر میں جانے سے پہلے اپنے منوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے آتمک تیاری کے لیے پرمیشن کو دھنیواز دیں اور پرمیشن کے من سے اپنے من کو جوڑ سکے پریز دلورٹ ہالیلویہ پریز دلورٹ بھیجے بھائیہ جائے مسیح کی پربو آپ کو بہت آشیز دیں ہالیلویہ پریز دلورٹ اور بہن شکل لال جائے مسیح کی پریز دلورٹ پربو آپ کو آشیز دے اور ہم سب بھائی بہن بھائی ابھی کلیمنٹ جائے مسیح کی جائے مسیح کی پریز دلورٹ اور آئیے ہم سب پہلے پراتنا میں چلیں گے اور اس کے بعد پربو کی مہیمہ میں چلیں گے آئیے ہم پراتنا سر شکریمان پتا پرمیشن آپ کو دھنیواز دھنیواز اور دھنیواز کرتے خداون تیری تیری پریم کے لیے تیری دیا کے لیے تیری کروڑا تیری آشیت تیری برکت کے لیے پیارے پربو جو تُو نے ہمیں ہمیں سمال کے رکھا خداون تیرا دھنیواد دیتے ہیں صبح سے لے کے سنتم راتری میں جب ہم راتری میں پہنچ رہے ہیں اور دھنیواد دیتے ہیں پربو جی اس مہا کے انتم دن کے انتم چھڑوں کے لیے خداون یکی کتیس مارچ اور اس ورش دو 2022 کے تیسرا مہینہ سمابتی کی اور ہے پربو تیرا دھنیواد دیتے ہیں پربو پر آتنا کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں تُو نے ہمال کے رکھا خداون تیرا دھنیواد 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 فرم تیری اپسٹی تیری پریم تیری دیا تیری کروڑا کیا دھنیواد پربو جتنے آن لائن بہن 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 ہے اور جتنے آف لائن اسے دیکھیں خداون صدا ان کے ساتھ ہوگا ان پر رحم کرنا ان پر کرنا کرنا تیرے وچن کے ساتھ جڑ رہے ہیں تیرا دنباد پیتا جی کے سممک اشجے کے نام سے پہدر آدمہ کے اگوائی میں اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 آئیے ہم سب مل کر کے پرمیشر کی مہمہ کریں پرمیشر کی آرادنا کریں اللہ لہیہ پریز دلورٹ موسیقی موسیقا موسیقی ambelt موسیقا کیوں پائے گا تو جیت کرسی دنیا تو کیا لاب ہوگا دھوکر لاما تو کیا پائے گا تو جیت کرسی دنیا تو کیا لاب ہوگا دھوکر لاما تو تُو جا رشو کے پاس تُو جیت شو بلا تُو جا رشو کے پاس تُو جیت شو بلا بلا جیت شو بلا بلا جیت شو بلا بلا تُو جا رشو جیت شو بلا 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 تجھے شبلا تیرا نام لے لے کر تجھے شبلا چور کسی اور کام کے لیے نہیں چوری کرنے آتا ہے اور کہوے چوری کرنے اور گھات کرنے آتا ہے اور نس کرنے آتا ہے چوری کرنے آتا ہے اور نس کرنے آتا ہے اور کام کے لیے نہیں چوری کرنے آتا ہے اور نس کرنے آتا ہے اور Executive موسیقی موسیقی تیرا نام لے لے کر تجھی عشق بلا رہا تیرا نام لے لے کر تجھی عشق بلا رہا موسیقی 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 کا انگرہ ہم پر ہوا اس میں لکھا کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں اور مسیح ایشو میں ان بھلے کاموں کے لیے سرجے گئے جنہیں پرمیشو نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا پریز الورڈ حالیلویہ اور آپ نے پہلی مارس سے لے کے آج کی ڈیڑھ تک فلایر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے بھائی بہن پرمیشو کے وچن کو باٹنے آ رہے ہیں اور اس ہر مہینے میں ایک وچن پرمو ہمیں دیتا ہے اس وچن کو ہم پورے مہینے یاد رکھے اور جو وچن اس فلایر پر اس پورے مارچ مہا میں بنا ہوا ہے مہا یہی پد وہاں لکھا ہے ایفیسیو ادھائی دو کا دس پد کیا یاد دلانا ہے پرمیشو کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں پرمیشو کے دوارہ بنائی ہوئے ہم سرشتی ہیں اور کیوں بنایا ہے مسیح میں مسیحیشو میں ان بھلے کاموں کو کرنے کے لئے پریز دلارڈ مسیحیشو میں ان بھلے کاموں کو کرنے کے لئے جنہیں پرمیشو نے پہلے سے ہی ہمارے لئے کرنے کے لئے تیار کر دیا ہے پریز دلارڈ اس بات کو آج ہمیں سیکھ رہا ہے میرے پریو یہ ہم آج جو پردھوئی پر اپنے جیون کو ویتیت کر رہے ہیں اپنے پریواجنوں کے ساتھ ماتا پتہ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ یہ جیون جو ہم بتا رہے اس بات کو لیکن ہم نہ بھولے یہ جیون شاید ہمیں پرمیشو نے یہی دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے جیون کو بتائے لیکن آج پرمیشو نے ہمیں یہ بات یاد دلانے کے لئے بس وچن کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پرمی الشر نے ہمیں بنایا ہے اور ہم پر عنوگرہ کیا اس نے اس نے چن لیئے میرے پریو کہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں تاکہ مسیح یشوں میں ان بھلے کاموں کو کرنے کے لئے ہم تیار رہے جو پرمیشو نے ہمارے لئے پہلے سے ہی کرنے کے لئے بنا لیئے بھلے کاموں کو کرنے کے لئے یاد رکھے گا بھلے کاموں کو کرنے کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم اس بات کا وشواس کریں اس بات کا وشواس کرنا ہے جیسے کہ بھجر سیتا اس کے سو دھائے کے تیسے پت میں لکھا ہے نشے جانو کہ یہ ہوا ہی پرمیشور ہے ہالیلویہ نشے جانو یہ ہوا ہی پرمیشور ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں جب اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کے ہاتھوں کی رچنا ہے تو ہم اسی کے ہیں میرے بیڈیو ہم اپنے آپ کے نہیں ہم پرمیشور کی بنائے ہوئے سوشٹی ہیں اس لئے ہم اس کے ہیں ہم اس کی پردہ ہے اور اس کی چرائیو کی بھیڑے ہیں سب سے پہلے اس بات کو ہمیں اس ہوئی کار کرنا ہے کہ ہم پرمیشور کی بنائے سوشٹی ہیں وہ ہمارا چروہ ہے ہم اس کی بھیڑے ہیں اور ہمیں اس بات کو اور بھی جاننا ہے جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا تیموتیز اس کے تیسے دہے کے پاندرہ و سترہ پد مہا لکھا ہے کہ ہمیں بات کو جانا ہوا لکھا ہے کہ بالکپن سے پوہر شاستر تیرا جانا ہوا ہے کیوں پرمیشن نے ہمیں چنا ہوا ہے جیسا ہمیں پڑھا ہے کہ پرمیشن نے ہم پر انوغرہ کیا اس کے انوغرہ دور ہم نے ادھار پایا ہے اور اس نے ہمیں سریجا ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے پہلے سے چن لیا ہے کہ ہم پرمیشور کی یوجنا کے انسار پرمیشور مسیح میں بھلے کاموں کو کرنے کے لئے اس پرطھی پر پرمیشور نے ہمیں رکھا ہے پرمیشور نے ہمیں اس پرطھی پر بھلے کاموں کو کرنے کے لئے رکھا ہے کیا پڑا بھی ہم نے کیوں کیوں بات کو ہمیں ماننا ہے کیونکہ جب ہم شروع سے ہی آرم سے ہی پرمیشور نے جب ہمیں چل لیا کہ ہم مسیح پریوار میں جنمائے گئے اور اس کے بعد بھی کچھ ایسے ہمارے بھائی بہنے جسے پرمیشور نے ان کے جیون کو دیکھ کر اپنے بھلے کاموں کرنے کے لئے انہیں چن لیا انہیں پرمیشور کے سامنے کے انسار پرمیشور نے اپنے کاریوں کے لئے انہیں چن لیا تاکہ ان کے جیون کے دورہ بھلے کام کیے جا سکے جو پرمیشور مسیح میں ہے اور پرمیشور ہم لوگوں سے بات کر رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے ہمارے کانوں میں وچن ہم سنتے چلے آ رہے ہیں پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ سسٹر نیلی مابیلی آپ کو پربو بہتائیس سیاششیت کرے آپ کی سیوکائی کو پربو بہتائیس سیاششیت کرے تو پرمیشور راج وچن سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بالکپن سے ہم نے پویتر شاستر کو جانا ہے پویتر شاستر کو یعنی وچن کو ہم نے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں وچن کو ہم نے سنا ہے اس لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے دوسرا تیموتھی اس تین پدرہ میں کہ بالکپن سے تیرا پویتر شاستر تیرا جانا ہوا ہے جو تجھے مسیح پر وشواس کرنے سے ادھار پرابت کرنے کے لئے بدھیمان بنا سکتا ہے پریز ڈالورڈ بدھیمان بنا سکتا ہے کہ یہ پویتر شاستر ہم جانتے ہیں اس میں وچن کیا لکھا ہے پرمیشور نے کیا آگیا دیئے ہمیں ہر سمیہ ہر گھڑی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کون سے راستے پر تجھے چلنا ہے پریز ڈالورڈ کیسے گائیڈ کرتا ہے پویتراتما اس نے ہمیں دی ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے پریز ڈالورڈ کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں اور جتنے پیارے بھائی بھائی پرمیشور کی نکٹتہ میں رہتے ہیں اس کی سنگتی میں رہتے ہیں اگر ہم ہمارا جو شاریک سبھاؤ ہے اپنے سبھاؤ میں آ کر جب ہم غلط کام کو کرنے کے لیے سوچتے بھی ہیں اور یہ وچار جب یہ اگر آ جائے ہمارے ہردے میں اگر یہ وچار ہمارے ہردے میں آ جائے غلط کاموں کے لیے تو میرے پریوں آپ یہ جان لیں کہ پویتر آتما جب پرمودے ہمیں ساہک کے رقمے دی وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے روک دیتا ہے وہ ہمارے ہردے میں کیا پیدا کرتا ہے نہیں تم غلط کر رہے ہو نہیں ایسا نہیں کرنا ہم ہمارے دورہ غلط کام اگر ہو بھی جاتا ہے وچار بھی کر لیتے تو ہم پھر سے اس کو فیل کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا جائے ہمیں یہ غلط بات ہے ہاں میرے پریوں پرمیشر کا وچان آج یہی کہتا ہے یہ پویتر شاستر بالکپن سے تیرا جانا ہوا ہے اور وہ تجھے بسیئی ایشیو پر وشواس کرنے سے ادھار پراب کرنے کے لیے بدھیوان بنا سکتا ہے اور دوسرا تیموتھیس تین سترہ میں لکھایا تاکہ پرمیشو کہہ جاتا ہے تاکہ پرمیشو کہ ہم کی بنے پرمیشو کہ جو جن ہے وہ صد بنے صد کیسے بنیں گے پھلے کام کو کرنے کے دورہ اپنی سبھاؤ کے دورہ اپنی جیون شیلی کے دورہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں مسیح کو ماننے والے ہیں پرابو ایشیو مسیح کے فالوورز ہیں تو ہم کیسے اسے صد کریں گے کہ ہم پرمیشو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں ہم مسیح ہی ہیں ہم مسیح ہی ہیں ہم شبت کہتے ہیں عیسائی کئی بار دو شبتوں میں تھوڑا وینگ ہو جاتا ہے ہسی مزاک ہو جاتے ہیں عیسائی جو بولتے ہیں ہم عیسائی ہیں تو عیسائی میں ایسے ہی ہیں یعنی اپنے جیون کے کسی کاموں کے دورہ پرمیشو مسیح کو اپنے جیون سے پرگٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اگر ہم کہتے ہیں ہم مسیح ہی ہیں تو ہم اپنے جیون کے دورہ پرمیشو مسیح کو کیسے پرگٹ کر رہے ہیں کیسے اپنے جیون کے دورہ بھلے کام ہم کر کے دکھا رہے ہیں یہاں ہم پرمیشو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں کیونکہ وچن کیا کہہ رہا ہے کہ پرمیشو کا جن سندھ بنے اور ہر ایک بھلے کام کرنے کے لئے تطپر ہو جائے بھلے کام کرنے کے لئے تطپر ہو جائے آج بات ہم یہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں اور مسیح ہی ایشو میں ان بھلے کاموں کو کرنے کے لئے سریجے گئے جنہیں پرمیشو نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کر دیا ہے Praise the Lord میں ایک چھوٹا سا ادھرن آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں میں کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں اور ہم جانتے ہیں ہم ٹیچرز جانتے ہیں کہ ہمارے کلاس میں کون سا بچہ انٹیلیجنٹ ہے ایکٹیوٹی میں اچھا ہے ساری ایکٹیوٹیز نہیں کر پاتا لیکن ہم اس بچے کو چنتے جو آل راؤنڈر ہے Praise the Lord پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیوٹیز میں بھی وہ کیا ہے پرفیکٹ ہے تو ہم اسے زیادہ کام سونکتے ہیں Praise the Lord تو جب پرمیشو مسیح نے ہمیں چن لیا ہے ہمیں پہلے سے گرب میں گرب میں رچنا سے پہلے اس نے اپنی دشتی ہم پر لگا ہمیں چن لیا کس لیے چن لیا ہے بس اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے چنہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ستہ سی سال کو ویتید کرے اپنے پریوار جنوں کے ساتھ محنت کرے اور کمائی لے مطلب اس کو سیلریز لے اور اپنے پریوار جنوں پر بس اس کو ہم کچ کر دے پوری زندگی ہم اسی طرح سے بتا دے لیکن ہمیں آج بات کوئی جاننا ہے میرے پریو کہ پرمیشو نے ہمیں کس کام کے لیے چنہ ہے پرمیشو نے ہمیں بھلے کام کرنے کے لیے سجا ہے تاکہ اس بھلے کام کے دوارہ پرمیشو کی مہیمہ کر سکے اور کلوسیوں کی پتری پہلیت ہے کہ نا اور دس پد میں یہ لکھا ہے کہ تم سارے آدمی یعنی جو اب ہم ان باتوں کو کریں گے جیسے کہ ہم اس بات کو جان گئے کہ پرمیشو مسیح نے ہمیں پرمیشو اور ہمیں مسیح میں بھلے کاموں کو کرنے کے لیے سجا ہے اس بات کو ہم نے سوکار کر لیا اب وہ کیسے کرنا ہے وہ لکھا ہے کلوسیوں پہلے دھے کے نا اور دس میں کہ تم سارے آدمی یعنی اور سمجھ سہیت پرمیشو اور کی اچھا کی پہچان میں پرپورڈ ہو جاؤ پرمیشو اور کی کیا اچھا ہے اس میں پرپورڈ ہونا ہے اپنا دماغ نہیں لگانا اپنی بدھی نہیں لگانی جہاں ہماری بدھی چلتی ہے کام فیل ہو جاتے ہیں پریز ڈالورڈ لیکن جب ہم پرمیشو کی بدھی کے نصار پرمیشو کی اچھا کے نصار ان کاریوں کو کرتے ہیں اس میں ہم سفلتہ پرابت کرتے ہیں وچن کہتا ہے کہ سارے آدمی یعنی اور سمجھ سہیت پرمیشو کی اچھا کی پہچان میں پرپورڈ ہوتے جاؤ تب ہی ہم اس بھلے کاریوں کو کرنے پائیں گے میرے بھلیو آگے لکھا ہے تاکہ تمہارا چال چلن بھلے کام بھلے کام تب ہی کر پائیں گے وچن بتا رہا ہے تاکہ تمہارا چال چلن پرمیشو کے یوگ یہ ہو منوشی کے یوگ یہ نہیں منوشی کو ہم دکھانے کے لئے بہاری روپ سے بہت اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بہاری کاموں کو دیکھ کر لوگ ہماری واہوائی کریں لوگ ہماری پرشنسہ کریں کہ ہاں بھئی فلانی بھائی فلانی بہن دو دیکھو کتنے دھارمک ہیں ساری پریئر میٹنگز میں وہ نظر آتے ہیں ہر سنڈے چرچ آتے ہیں کتنا پروک کے نام پر وہ بھیٹ دیتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن آدمی جیون ہمارا کیا ہے منوشیوں سے تو ریلیشن ہم اچھی طرح سے بنانا جانتے ہیں کہ ہم منوشیوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بنا کر ہم اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن منوشی دوسرے منوشی کے بارے میں نہیں چاند سکتا کہ اس کا پرمیشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس لئے پرمیشن کا وچن کہتا ہے تمہارا چال چلن پربو کے یوگی ہو ہالیلویہ پربو کے یوگی ہو ہاں سسر ریٹا شرما آپ نے لکھا ہے کہ پربو پر ہم ادھارت ہو پربو پر ہم نربھر ہو نربھر تب ہی ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو پوری ریتی سے پربو کے ہاتھ میں سوپ دیں گے پریز دہ لارڈ پریز دہ لارڈ پربو ہمیں بھلے کاموں کو کرنے کے لئے اس میں میں سرجہ ہے یوگیتہ اس نے دیکھی اس نے چنا ہے لیکن کیا ان بھلے کاموں کرنے کے لئے ہم پربو کے سامنے صد ہو پا رہے ہیں پریز دہ لارڈ اس لئے پربویشن کا وچن کہتا ہے کہ تمہارا چال چلن ہم تب ہی بھلے کاموں کو کرنے کے لئے سیکسس ہوں گے جب ہمارا چال چلن پربو کے یوگی ہوگا اور وہ سب پرکار سے پرسند ہو یعنی پرمیشن ہمارے ہر کاموں کو دے کر پرسند ہو اور تم میں ہر پرکار کے بھلے کاموں کا پھل لگے پریز دہ لارڈ اور پرمیشن کی پہچان میں بڑھتے چلے جاؤ ہم اپنی پہچان میں نہیں ہاں شبنا ڈیویڈ دیکھو آج کل کتنا اچھا پرچار کر رہی ہے وہ دونوں پتی پتنی کو دیکھو کتنا دن رات لگے رہتے ہیں نہیں میرے پریو پرمیشن کی پہچان میں بڑھنا ہے اپنا نام آگے نہیں پرمیشن کو آگے رکھنا ہے یدی ہم پرمیشن میں بنے رہتے تو پرمیشن اپنے آپ ہی آٹومیٹک ہمیں اوپر اٹھائے رکھتا ہے ہمیں سماج میں اوچہ ستھان دیتا ہے پرمیشن ہمیں لوگوں کے دورہ سممان دیتا ہے پریم دیتا ہے یدی ہم پرمیشن کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں گے پریز دہ لڑ اور اپنے چھا چنن کو پرمو کے یوگے بنائیں گے منوشیوں کو دکھانے کے لیے پرمو سے ہمیں ریلیشن سب سے پہلے صحیح رکھنا ہے ہالیلویہ پریز دہ لڑ کیونکہ وچن بتاتا ہے ایفیسیو ایک چار میں اس نے ہمیں جگت کی اتھپتی سے پہلے اس میں چل لیا کہ ہم اس کے نکٹ پریم میں پویتر اور نردوشوں پریز دہ لڑ جو پریم ہے پرمو کا اور ہمارا پرمیشن کی بیچ کا جو پریم ہے وہ کیا ہو پویتر ہو اور نردوشوں کیونکہ اس نے چل لیا ہے اس نے ہمیں پہلے سے ہی چل لیا ہے بھلے کاموں کو کرنے کے لیے پریز دہ لڑ اور پولوس کہتے ہیں ایفیسیو چار ایک میں کہ میں تم سے بنتی کرتا ہوں پرمو کا داس آج ہم سے بنتی کر رہا ہے آج ہم سے بنتی کرتا ہے کہ جس بلاہت سے تم بلائے گئے تھے اس کے یوگے چال چلو پریز دہ لڑ کہ جس بلاہت سے پرمیشن نے مجھے وہاں آپ کو اس پرتفی پر رکھا اس ماہماری کے دوران ہمیں بچایا اس سدہشے کے ساتھ تاکہ اس کی بلاہت کو اس کی بلاہت کو ہم ستھامے رہ سکیں کہ آج پرمیشن میرے جیون سے جو اس نے مجھے اب تک سرکشت رکھا ہے میرے پریوار کو سرکشت رکھا ہے کس ادیشے سے پرمیشن نے ہمیں کس بلاہت سے رکھا ہے اس لیے نہیں کہ ہم پھر سے اپنی نوکنیوں میں بس بزی ہو جائے اس نوکنی کے دورہ جو ہم سیلریز لے یا جو کمائی ہم کماتے ہیں اسے صرف پریوار میں پریوار کے پالن پوشن میں ہی بس بزی رہے پرمیشن کی بلاہت ہمیں سوچ نہیں ہے کہ پرمیشن کی بلاہت کیا ہے پرمیشن نے کیوں ہمیں اب تک رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہمارے جیون کے دورہ ان بھلے کاموں کو کروانا چاہتا جو اس نے پہلے سے ہمارے لئے رکھ چھوڑا ہے پہلے سے تیار کیا ہے پریز در لڈ اس لئے پرمیشن کی بلاہت کو ہم یاد رکھیں اور آگے لکھا کہ ساری دینتا اور نمرتا سہیت اور دھیرج دھر کر پریم سے ایک دوسرے کی سہلو بھلے کاموں کو کرنے کے لئے یہ سب چیز تو ہمیں اپلائے کرنا پڑے گا اپنی جیون میں دینتا نمرتا اور دھیرج دھرنا ہے دھیرج دھرنا ہے پریم سے ایک دوسرے کی سہلو بھلے کاموں کو کرنے کے لئے جب پرمو نے ہمارے لئے چھرائے ہیں پریز در لڈ بھلے کام کیسے جیسے کہ ہم نے وچن میں بہت بار پہلے پڑا ہے کہ جب ہم نے کسی بھی بھائی بہن کو وچن میں کمزور پائے یا پرمیشن سے دور ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے ہمیں پرمیشن کی نزدیکی میں لانا ہے اور یدھی ہمیں ایک بار اس کو بولے دو بار بولے اور تیسری بار وہ ہم سے اُلٹائی جھگڑ لے تو کیا ان کاموں کو کرنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے نہیں پرمیشن وچن میں بتا رہا ہے کہ دینتا نمرتا اور دیرج دھر کر بھلے کام کرنے کے لئے ہمیں یہ ساری تینوں باتوں کو اپنے جیون میں اپلائے کرنا پڑے گا میرے پریو آج پرمیشن صرف اس بات کے لئے کہ پرمیشن مسیح میں بھلے کاموں کو کرنے ہم اپنے جیون سے جو پرمیشن نے ہمارے لئے پہلے سے چن لیا ہے پہلے سے تیار کیا ہے تو پرمیشن وچن ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان بھلے کاموں کو کرنے کے لئے آپ اپنے جیون میں کن کن چیزوں کو پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا پریز دلور تب ہی ہم پرمیشن کی اس چناؤ کو بھلے کاموں کو کرنے کے لئے تب ہی ہم بھلے کاموں کو کرنے کے لئے سیکسس ہو پائیں گے میرے پریز دلور ایفیسیو اس کے چارت دہائی میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم بہت سی باتوں کو پڑھیں جہاں لکھا ہے پرمیشن کا وچن بتا رہا ہے وہاں پر کیا ہمیں چیز کرنی اور کیا نہیں کرنی پہلی بات اگر ہم چوبیس سے بتیس پدوں میں دیکھیں ایفیسیو چار میں مالکہ ہے جھوٹ نہیں بولنا کرو نہیں کرنا چوری نہیں کرنی کوئی گندی بات ہم نے موہ سے نہ نکلے اور کڑواہ اور پرکوپ اور کرو سب بیار بھاو سمیت تم سے دور ہو جائے اور انہی مچنوں میں لکھا ہے کہ نئے منوشتو کو پہل دو نئے سب کو ہمیں لانا ہے اپنے جیون میں جو اب تک ہم نے نہیں کیا اتنے سال ہم نے اتنے ورش پرتوی پر بتا لیا پرمو کے نگر ایسے پرمو آج ہمیں مچن کے دور یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں پرمو نے بھلے کاموں کو کرنے کے لئے سرجا ہے ہم صرف اپنے پریوارک کاموں میں سماجی کاموں میں ہی ویست رہتے ہیں یا چرچ کے ایکٹیوٹیز میں تو کرنے کے لئے ہم آگے بڑھتے لیکن ہمیں ان کاموں کو کرتے کرتے اس بات کو سوچ نا ہے کہ کیا ہم پرمیشور دوارہ جو تیار کیا گیا بھلا کام ہے کیا وہ کر رہے ہیں جو پرمیشور ہمیں بھلا کام کرنے کے لئے کہہ رہا ہے وہ بھلا کام کیا ہم کر رہے ہیں واسطہ میں پریز دل اور اور وہاں لکھا ہے کہ نئے منش کو پہن لو جو پرمیشور کے نصال ستے کی دھار مکتہ اور پویترت میں سر جا گیا ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے چھوڑ کر سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے انگ ہے پھر آگے لکھا کرو لیکن پاپ مات کرو سوریہ سونے تک تمہارا کرود نہ رہے چوری کرنے والا چوری نہ کرے ورن بھلے کام کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں سے پریش کرے کوئی گندی بات ہمارے مو سے نہ نکلے لیکن کیسی باتیں نکلے اوچن بتاتا ہے ایفیسیو چار انتس میں پر اوش شکتہ کے انتس وہی شبد نکلے کون شبد نکلے جو انتی کے لئے دوسروں کی انتی کے لئے اتم ہو پریز دا لورڈ جو دوسروں کی انتی کے لئے اتم ہو بھلے کام کو کرنے کے لئے اتم ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر انگرہ ہو پریز دا لورڈ لورڈ اس آتم انتی میں بڑھتا چلا جائے ہاللیلویہ بتیس بط میں لکھا ہے ایک دوسرے پر کرپالو اور کرونا میں ہو اور جیسے پرمیش نے مسیح میں تمہارے اپراد شما کیے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے اپراد شما کرو پریز دا لورڈ روز ہم پرمیش سے ہمارے اپراد کی شما ملنے پائے گی پریز دا لورڈ ہم پرمیش سے تبی ان چیزوں کو مانگنے کے حق دار ہیں جب ہم وہ کام دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہوں پریز دا لورڈ پرمیش سے ہم بہت کچھ لے پانے کی اچھا کرتے لیکن کیا ہم پرمیش اور بھلے کام کو کرنے کے لئے ہم اپنی جیون سے کیا کارے کریں کتنا سمیں ہم دوسرے لوگوں کو دے پار رہے میرے پریو پریز دا لورڈ اور یدی ہم کرتے بھی ہیں بھلے کام تو اسے بھی ہم دکھانے کی کوشش کرتے دس بار ہم بھلے کام کرنے سے ریلیٹڈ جو پریش وچن کے دورہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور وشیش بات پرہو آج یہ کہہ رہا ہے پہلا پترس دو دی کے بار پد میں یہ تو بات یہ ہو گئی کہ ہم اپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ ہاں جی بردر اندرجیت ہم ضرور پراتھنا کریں آپ کے بیٹے کے لئے پہلا پترس دو بار اب ہم بھائی بہنوں کی بات کریں جو پربو کو جانتے ہیں پربو کے دورہ چنے گئے مسیح پریوار میں جو ہم بالک پن سے پویت شاستر کو جانتے ہیں لیکن اب بات یہ آرہی ہے کہ ہم چال چل ان جاتیوں میں ان وشوا بھائی بہنوں میں جو وہ ہمارے بہن ہیں ان کے لئے بھی پربو نے پربو مسیح نے اپنا بلیدان دے دیا ان کے لئے بھی پربو مسیح نے وہ کروس کا بلیدان دے دیا ان بھی پربو مسیح کے دورہ چھڑا پہلا پتر دوبارہ میں لکھ ان جاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو کیسے گواہی دیں گے ہم لوگ سب سے پہلے پربو مسیح کہتا ہمارا چال چلن ان جاتیوں میں بھلا ہو اس لئے جن جن باتوں میں تمہیں کرمی جان کر بدنام کرتے ہیں تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر انہیں کے کارن کرپ دشتری کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں پریز دل پرمیشور کا وچن جو آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ان جاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چال چلن میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے جو پرمیشور اور آج ہمیں چتا رہا ہے کہ ان جاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو کیونکہ ہماری اگر ہمارا چال چلن اچھا نہیں ہے تو یہ وچن بتا رہا ہے کہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں کو کرمی جان کر تمہیں بدنام کرتے ہیں اس لئے سدھرنے کی اوشکتہ ہے کہ آج ہم اپنے جیون سے اپنے انی وشوا سی بھائی بہن وں کے بیچ میں کیا گواہی دے رہے ہیں کہ پرابو یشو مسی کو ماننے والوں کا جیون کیا ہے ہم کیسے پرابو کو اپنے جیون سے پرگٹ کر رہے ہیں کیسے دکھا رہے ہیں کیا ہمارے جیون سے پرابو دشاہ میں پڑے ہوئے ہیں تو کیسے بھلے کام کو ہم کر پائیں گے اس لئے آج وچن پرمیشن ہمیں بتا رہا ہے کہ انے جاتیوں میں تمہارا چال چلن بناو اس لئے جن جن بات میں تمہیں ککرمی جان کر تمہیں بدنام کرتے ہیں وہ تمہارے بھلے کام اس ککرم کے کام کو چھوڑ کر اس برے کام کو چھوڑ کر اس برے سبھاو کو چھوڑ کر اس پرانے منشتیوں کو چھوڑ کر پرمیشن آج کہتا ہے کہ بھلے کام کریں بھلے کام جو پرمیشن نے پرمیشن مسی میں ہمیں بھلے کام کرنے کے لئے پہلے سے ہمارے لئے تیار کر لیا ہے اس کر کر اس بھلے کام کو کریں تاکہ کرپ درشتی کے دن وہ پرمیشن کی مہیمہ کرے کون پرمیشن کی مہیمہ کرے جو انجاتی بھائی بہن ہمارے ہیں پریز دا لڑ وہ ہمارے ان بھلے کام کو دیکھ پرمیشن کی مہیمہ کرے ہمارے ہمارے بھلے کام کو کرنے کے لئے ہماری سریشتھی کی ہے اور بہت سے وچن ہے میرے پریو ساتھ سب باتوں میں اپنے آپ کو بھلے کام وں کا نمونہ بنا سب بھلے کام وں میں لکھا ہے پریو اور بھلے کام وں میں اپس انے کی لئے دوسرے کی چھنٹا کی کرے بھلے کام کو ہم برے کام وں کے لئے دوسرے کو بہت پروک کرتے ہیں اچھا ایسا کہتا تم ایسا کر دینا تم ایسا بولا تھا تم ایسا کہہ دینا برے کام کو کرنے کے لئے پروک کرتے ہیں دوسرے کو ہم کی کرتے ہیں اکس آتے ہیں لیکن وچن کہتا ہے ایسا بھلے کام میں اکس کرنے کے لئے ایسا کی چنت کرو پریز اللہ خود بھی بھلے کام کرو دوسروں کو بھلے کام کرنے کے لئے ہم کیا کریں اکس آئے چھتائے پریز دو لڑ انہیں سمجھائیں یہ پرمیشور نے سپرثی پر ہماری سرشتی اس لئے کی تاکہ پرمیشور کے دوارہ جو ہمار لئے بھلے کام کرنے کے لئے تیاری کی گئی اسے ہم کر سکیں پریز دو لڑ پہلا پتر دو پندرہ میں میں لکھا ہے کیونکہ پرمیشور کی اچھا یہ ہے کہ تم بھلے کام کرنے سے نربودھی لوگوں کی اجیانتہ کی باتوں کو بند کر دو پریز دو لڑ ہم نربودھی لوگوں کی جو نربودھی لوگ کون ہیں جن کے پاس پرمیشور کی بدھی نہیں جو آتمک اندھے پن میں آتم بہر پن میں بچن سامنے بچن پڑتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں پریز دو لڑ خوش چار چھ بھی لکھا ہے میرے جن نہ ہونے کی کار میری پرجا ناش ہو گئی اگر ہم آج پرمیشور کے دوارہ جو ہمیں ارمت جیون اس وچن کو رومیو دو دس کو ہم اپنی جیون میں اپلائے کرنا ہوگا کہ پرمیشور نے ہمیں اس پرتفی پر صرف یوں ہی ان سالوں کو بتانے کے لئے نہیں رکھا پرمیشور نے ہمیں بھلے کاموں کو کرنے کے لئے ہماری سرشتھی کی ہے پریز دو لڑ تو آئیے ایفیسیو دو دس ایفیسیو دو دس جو آج پرمیشور آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس وچن کو ہم اپنے جیون میں اپلائے کر سکھے ان بھلے کاموں کو جو پرمیشور ہمارے لئے رکھ ہوئے اسے کرنے کے لئے ہمیں سمجھ بدھی دیں پریز دو لڑ تو آئیے ہم پراترہ کریں آئیے ہم سب ہم مل کر پراترہ کریں دنیو 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 پیتہ پرمیشور سنو کے یہ ہوا ہم آپ کا دنیو دیتے ہیں پرابو کے پرابو ہم آپ کا دنیو دیتے ہیں پرابو جی ہم جانتے آپ یہ الفاؤں میں گا دیو انتہ ہے پیتہ آپ پرابو کے پرابو راجاؤں کے راجہ ہیں آپ دیالو پیتہ پرمیشور انگرہ کاری ولم سے کوپ کرنے والے پیتہ آپ نے سرشتی کو رچا خدا ون اور پرمیشور آپ نے ہمیں پہلے سی چن لیا تاکہ وہ بھلے کام ہم کر سکے جو آپ نے کر لیے ہم کر لیے تیار کی خدا ون ہم دھنی بات دیتے پیتہ پرمیشور آج اپنے ایفیسیو دو دس کے انساء پیتہ پرمیشور ارسپد کو آج آپ نے رکھا کہ ہماری رچ نا ہماری جو سرشتی ہے پرمیشور آپ نے کیوں ایسا کرنے کے لیے آپ کی سمجھ آپ کی بدھی آپ کی سامرد کو مانگ خدا ون کیونکہ اپنے ایسے کچھ نہیں پیتہ لیکن وچن کے انساء ہم جانتے پیتہ پرمیشور کہ آپ کی سامرد کے دور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کی سامرد خدا ہماری نربلت دھنواد دیتے پیتہ پرمیشور آپ کے وائدے کے لیے اور آپ کے وچن کے لیے پیتہ پرمیشور ہم جانتے کہ یہ وچن جو ہر سامرد ہمارے ساتھ رہتے پیتہ جتنے بھائی بہنوں نے آج کی وچن کو سنائے پیتہ یہ وچن پیتہ پرمیشور ہم سب کے پیتہ اور اپنے پریے بھائی بہنوں کو جو آپ سے دور ہو چکے انہیں پرمیشور آپ کی سنگتی میں لا پائیں اور پرمیشور اپنے انہے وشواسی بھائی بہنوں کے بیچ پیتہ پرمیشور اپنے جیون سے آپ کو پرگٹ کر سکے پرمیشور مسیح ہم انہیں بتا سکے کہ ہمارا پرمیشور مسیح کتنا مہان پتہ ہے سب ناموں میں سریش ہے اور پرمیشور ہم ان کو یہ بتا سکیں یہ پرمیشور مسیح نے اس پورے جگت کے لئے اس کروس کا بڑا بلیدان دے دیا اس نے پرے لہو بہا کر ہم سب کو خرید لیا ہے پرات ونتی کر جتنے بھی پریے بھائی بیان اس پرمیشور آپ کی نکٹتا میں آپ کی سنگتی میں ہر ایک کو نام آشیشت کیجئے گا ہر ایک پریوار جنوں کو بھی آپ کے ہاتھوں میں دیتے پیتا کہ ان کا پورا پریوار پیتا فرمیشور اس وچن کے دورہ پرمیشور آشیشت ہونے پائے اور اس وچن ہم سب اپنے جیون میں کارے کر سکے پیتا پراتھ ونتی کرتے خدا ونیشور راجہ وشیش دور سے بھائی بھائی کلائیون کے لئے خدا جب کہ ایک بڑی درکھ گھٹنا سے آپ نے بیٹے کو بچایا سرکشت رکھتا لیکن کے ہاتھ میں جو بھی دکت ہے پیتا کہ آپ کے نام کے مائمہ کر سکے پیتا پراتھ ونتی کرتے خدا ونیش راجہ آپ کے بیٹے جو خدا ونیش راجہ آپ سے ونتی کرنے کے لئے پیر ریکویس دیا ہے پائی اندرجیت کے لئے جو نے اپنے بیٹے کے ریزلٹ کے لئے پراتھ پرمیش پراتھ ونتی پراتھ ونتی کرتے خدا ونیش ہم اس بات پرمیش کر سکتے جو ہماری باتوں کو سنتے پتا آپ پرمیش ہمارے پراتھ سویکار کریں خدا ونیش شیش طور سے پراتھ کرتے سارے بیماروں کے لئے خدا ونیش کسی کارن پرمیش اپنی بیماری کے کارن پرمیش کمزوری میں ہے پتا ان سبھی بیماروں کو پتا پرمیش آپ کے انوگ رہکاری ہاتھوں کے تلے لاتے پتا انہیں چنگائی دینا پتا پرمیش اور ان کی چنگائی پرمیش مسی آپ کی نام کی گوائی کا کارن ہو سکے پتا پراتھ ونتی کرتے اپنے تمام بھائی بہنوں پرمیش آپ نکال لے پتا پراتھ ونتی کرتے خدا اپنے تمام بہنوں کے لئے جو پتا پرمیش جو ابھی گھرم کے فل سے ونجت ہے پتا پرمیش ہم جانتے پتا بچن بتاتا ہے کہ گھرم کا فل یہ ہوا کی عشیش ہے پتا پروجی آپ سے ونتی کرتے کہ پتا پرمیش آپ کی رہ پر چل سکے پتا پرمیش آپ پرمیش آپ کو پراثم ستھان دے سکے پراثم انتی کرتے جیون سے نام کی گوائی ہو سکے آپ راج بڑھ بڑھ جتنے بھی داز داز بھائی بہن کو دعوان جتنے بھی پاس بان جتنے بھی مہی کٹنا اور ہر ایک جیب آپ کنگی کار کرے کہ یہ شو ہی پرمیش ہے پراثم انتی کرتے پتا پرمیش وشیش طور سے پتی پتنی کو پتنی آپ سومتے خدا ہمیں پتا پرمیش پرمیش دن پرتی دن دکائی سے بڑھانا پتا پرمیش ہمیں صحیح مال پر لیچ اللہ کو دعوان اور پتر آتما آپ سے مسائح تم مانتے اپنی سامر سامر بھر تا کہ ہم صحیح مال پر چل سکیں آج کی رات کو پتا پرمیش آپ سومتے پیاری میچ نیم دیجئے گا صبح کا پرکار دکھائی گا تا کہ آپ کی چند سار بار پھر سامر کو پا آپ کی مہیم کر سکیں ہم اس پر آتما کے گوئے پر پیاری مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جی مسیح کی ایک بار پھر سی مسیح کی بلیس آپ سبھی کو ملنے پائے اور کل سوچ نا اسی پرکار سے ہے کل فرائی ہے کل پہلی تاریخ نیا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ہماری پریے بہن شرما پرمو کے بچن کو لے کر آئیں گے اپنی پریے بہن کو آپ اپنی پرات روح میں یاد رکھے تاکی پرمیش کا کلام ہمارے بیچ میں پرمو کی اور سے ہمیں ملنے والا بن سکے پریز دو لڑ اور آپ سب کو جے مسی کی